موسیقی ہمیں کیوں اس ماں کا دکھ محسوس نہیں ہو رہا موسیقی پتنگ بازی ہونی کھیل ہے موسیقی پتنگ بازی ہونی کھیل ہے اور یہ ہونی نہیں چاہیے موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ کا حوش خالق چشتی اور آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ موضوع انتہائی خطرناک موضوع ہے کسی دور میں یہی ایک انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اس کو یوٹلائز کیا جاتا تھا پتنگ بازی پتنگ بازی اس وقت جو ہے وہ خطرناک اس لیے ہے کہ پتنگ بازی کی وجہ سے کئی خاندانوں کے چشم و چراغ جو ہیں وہ پھج گئے پتنگ بازی جو ہے ایک دور تھا جب یہ ایک تہوار بھی تھا اور تہوار ہونے کے باوجود اس میں کئی جانے جاتی تھی اور کوئی بھی اس کے اوپر قدم نہیں اٹھاتا تھا ہمارے بہت اچھے دو ساجی رمضان چشتی صاحب جو ہے انہوں نے پہلی بار اس کے اوپر قدم اٹھایا اور انہوں نے وہ اپنی بات جو ہوتی پتنگ بازی کے خلاف وہ ہائی کورٹ تک لے کے سپریم کورٹ تک لے کے پتنگ بازی کے اوپر پابندی بھی لگ گئی پابندی لگنے کے باوجود پتنگ بازی کہیں نہ کہیں ہوتی رہی اور پتنگ بازی کی جو اپنا پابندی ہے اس حوالے سے جو امین قادری صاحب نے اس کے اوپر بھی قدم اٹھایا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دواروں کے پیچھے جتنی بھی خبریں لگی انہوں نے یہ بھی ایک جہاد ہے کسی برائی کے خلاف جب آپ اٹھتے ہیں تو قیمت والدن اللہ تعالیٰ کے ذاتھ جو ہے نا وہ آپ کو اس کا صلح ضرور دیتی ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف جو ہے جہاد کیا اور ہمارے ساتھ امین قادری صاحب ہی موجود ہے ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے اور ایک متاثرہ فیملی جو ہے پتنگ بازی کی وجہ سے جن کا ایک چشم و چراغ جو ہے وہ بج گیا ان سے بھی ہم بادشت کریں گے سب سے پہلے ہم حاجی رمضان چیستی صاحب سے بات کریں گے کہ پتنگ بازی جو ہے اس کے لئے انہوں نے جو قدم اٹھایا ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اور حکومت اب تک اس کے اوپر کتنا عمل کر چکی یا کتنا عمل نہیں کیا اسلام علیکم حاجی صاحب شکریہ چیستی صاحب آپ تشریف لائے یہ اٹھائیس سال پہلے میں جو مجھے دیکھ رہا تھا کہ انسانی جانوں کا اتنا جانی نقصان ہو رہا تھا تو میں ہائی کورڈ میں پہلے میری درخواست دی کہ جناب یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے آپ کی مہربانی ہے اس کو دو دن کے لئے کر دے تو ہائی کورڈ نے میری جو فائل تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ چھوڑی چھوڑی خوشی ہیں اگر اس وقت ہائی کورڈ حکومت وہ ساتھ میرا دیتی تو یہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ نہ ہوتا مگر ہائی کورڈ نے کھلی اجازت دے دی اور یہ پچانوے کی بات ہے آپ دیکھیں اب تک کتنے ہزاروں کی تعداد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حکومت کو پتا ہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پتا ہو جسر کہ یہ اتنی جانیں انسانی بے گناہوں کی جانیں چلی گئیں جسر یہ ابھی رمضان المبارک میں یہ محمد عاصف جس کی شادی آج کل تھی یہ دنیا سے ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کی ویڈیو مل گئی اور ان کی ویڈیو نہیں ہے یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیو نہیں ہے تو اسی طریقے سے اسی حالت میں جو عذیت میں یہ سب گئے ہیں اسی حالت میں تو آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے آج تک موطل تو کیا ایک پولیس آلے کو موطل کر دیا بھئی موطل کرنے سے تو اگر موطل آپ نے کرنا ہی ہے تو وہ صدر پاکستان کو کرو چیف جچن صاحب کو موطل کرو ان کو پتا چلے وہ آج پولیس آلے کو موطل کر دیتے ہو تو دوسرے دن پر پھیر اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس لیے اثر کوئی ہونی رہا پھر چیف صاحب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں لاکھوں مدرسے ہیں لاکھوں مساجد ہیں ہمارے لاکھوں پیر ہیں جی سر اور سکول کالوج ہے کیا یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بچوں کو ایک منٹ بھی معاشرے کے لیے دیا ہے کہ یار آج آپ نے یہ کرنا ہے آج آپ نے بطانگ بازی نہیں کرنی آپ آپ نے موٹر سیکل ایسے چلانی ہے آج یار دنیا کیسے ترقی کر گئی ہم تباہی کے دانے پہ پہنچ گئے کیوں وہ قومیں اپنے تعلیم اداروں پہ اپنے معاشرے میں بچوں کو روز ایک منٹ دیتے ہیں یہ آٹھ گینڈے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں سکولوں کالجوں میں تو وہ کیا دے رہے ہیں ان کو اچھا یہ صرف مٹھی بار حرام خور ہیں جی سر یہ چور ڈاکو جو حرام خوری ہے نا جاہل ماں باپ بھی ان کے ویسے وہ بھی ایسے جس کی وجہ سے یہ نقصار ہے یہ مجھے بتائے کہ یہ جج سہبان پتانگ بازی کرتے ہیں جی سر یہ جو پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے یہ چھتوں پر چڑھ کے کرتے ہیں کون کرتے ہیں ڈاکٹر کرتے ہیں تو انہیں پیر صاحب کرتے ہیں یہ پتانگ بازی ہیں یہ کرتے ہیں یہ چند مٹھی بار حرام خور جن کی وجہ سے یہ سارا نقصان جو ہے اور مٹھی بار اچھا یہ پھر کمروں کے اندر نہیں ہے یا زمین دوز پتانگ بازی نہیں ہوتے یہ تو سرعام ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو پکڑنا یا جہاں سے بنتی ہے ڈور بنتی ہے یا پتنگیں بنتی ہیں تو یہ تو رائی والی چیز نہیں ہے کہ آپ جیب کے جا کے لے جاؤ یہ صرف ہماری معاشرے میں اور وہ بھی شامل ہے جو اس میں حصہ نہیں لے رہا ہے وہ بھی دیکھ کے وہ کہہ دے ٹھیک ہے کوئی لگا ہمیں کیا لگا ہم معاشرتی طور پر تباہ برباد ہو گئے ملک ترقی کرنے کی بجائے ہم بربادی کی طرف چلے گئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے یہ دیکھوں نے یہ ماں بیٹھی ہے اس کی کتنی عمر ہوگی یہ باپ بیٹھا ہے یہ میری کزن ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ انت کا بیٹھا ہے یہ رات کے ساڑھے بارہ بجے مشری شاہ سے ہے جی وہ تضاب آتے رہت وہاں سے موٹر سیکل سے باہر نکلے وہ ایک کٹی رات کے ساڑھے بارہ بجے اور جس طرح یہ شہید ہوئے اس کی ویڈیو نہیں ہے یہ بھی چند لمحوں کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا آپ مجھے بتاؤ یہ فیصلہ بات کا اس بچارے کی ویڈیو مل گئی اس کی آج کل شادی تھی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینکڑوں کی تضاب یہ سارے اسی طریقے سے گیا ہے جیسے آصف گیا ہے چند لمحوں میں تو یہ بتائیں کہ آج تک کسی کو سزا ہوئی ہے کوئی فانسی کے پھندے بچڑا ہے اگر ایک بھی مجرم ملزم کو اچھی طرح دیکھتے کرتے اس کو سزا ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ سر یہ ہو ہی نہیں سکتا پولیس جو ہے نا پاکستان کی پولیس تو پرندہ نہیں اڑنے دے گی پتانگباز یہ تو بڑی دور کی بات ہے یہ کوئی زمین دوست تھوڑی اڑ رہے ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا یہ ہماری بے ہسی ہے تو ان کی ماں کو پکڑو اس کے باپ کو پکڑو وہ جہاں سے یہ بنتی ہے جی سر اس کو اس کو اس کو پکڑو اگر آپ کو افہیم چرس نہیں ملے گی آپ کیسے میں کیسے پیوں گا اس سے سب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پاکستان کے جتنے بھی چینل ہیں جتنے بھی آپ جیسے آپ کا ہے ماشاءاللہ سب کا ہے تو سب چینل والے اس کو اوپر لے وہ دوسری تیسری ڈرامے ایسی ویسے چیزیں دکھاتے ہیں تو جو اصل ہے اس کی طرف کوئی بھی چینل والا دیکھنے آپ کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہ سب کو میری اپیل ہے سب چینل والوں کو کہ یہ جو بہت دکھی مسئلہ ہے مسئلہ بھی نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ خونی تہوار ہے خونی ہے خونی کھیل ہے یہ کوئی کھیل نہیں رہا تو اس لیے میری یہ ہی التجاہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت تو جو ہے وہ لگی ہے مطلب ہے وہ بھی ایسے نہیں لیا آج واقعہ ہوا ان کے ان کے گھر گئے دعا کر کے آگئے جساں وہ رسم پوری کر رہے ہیں تو عملی طور پر ان کو روز کی سطح پر اپنے علاقے کے پولیس ٹیشنوں میں اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے روز کا روز پھر یہ پولیس جو ہے یہ دوفلن جو ہے سارا دن سڑکوں پر پھرتی ہے یہ اصل ذمہ داری ان کی ہے جو پولیس اپنے سٹیشنوں میں بیٹھی ہے اپنی ڈیوٹیوں پر ہے وہ عدالتوں میں بھی جا رہی ہے چور چکوں کو پگڑ رہی ہے مقدمے درج کر رہی ہے وہ تو کمرے کے اندر بیٹھی ہیں تو وہ جو پولیس ہے ان کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی جاتی جو ڈولفن ہے تو میری عرض ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی جائے اور یہ جہاں سے بنتی ہے چاہے وہ پشاور پہ بنتی ہے جس جگہ پہ بنتی ہے پتانگ بنتی ہے اس کے اوپر ان کو چاہیے اس کے بزور دینا پھر یہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو یہ بھی بتائیں کہ کتنے بندے آپ روز اخوار میں لکھتے ہیں کہ اتنے ہم نے پکڑ لیے کیا ان کو آپ نے جیل بھیجا کسی کو نہیں عدالت میں پیش کیا کتنی جاجی کے سامنے پیش کیا کہ ہم نے اتنے ملزم پکڑے ہیں وہ وہاں ہی لین دین ہو کے وہاں ہی ختم ہو جاتا ہے تو صبح اخوار میں آ جاتا ہے ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے تو یہ میری عرض ہے کہ یہ جو بھی پولیس والے بندے پکڑتے ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کریں ان کو جیلوں میں بیجیں تو پھر پتہ چلے گا پورے علاقے کو وہ ڈھریں گے پولیس کا تو اتنا ڈر ہے اتنا ڈر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے تو پتانگ بازی تو بڑی دور کی بات ہے جی سار وہ تو باہر کے ملکوں سے بندوں کو پکڑ کے پاکستان لے آتی ہے لے آتی ہے نہیں تو یہ تو ممولی بات ہے اور ہے بھی یہ چند یہ سارا کو معاشرہ یہ صوفی صاحب یا لہمہ صاحب یا مفتی صاحب تو یہ تنی اڑا رہے ہیں نا تو یا یہ جائش صاحب پتانگ بازی کرتے ہیں یہ سار آئی جی کرتا ہے یہ چند مٹھی بار حرام ہونا جو ہے جی چور آوارہ یہ ان کے کام ہے اور ان کا پکڑنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے ان کے لیے بہت شکریہ ایک متاثرہ فیملی جو پتانگ بازی کی وجہ سے جن کا ایک جوان بیٹا جو ہے وہ بھی پتانگ بازی کے زد میں ہے ان سے بات کریں گے وہ پتانگ بازی کے حوالے سے کیا بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا جس طرح ہمارے بڑے محترم عزیز حاجی رمضان چشریہ صاحب نے گفتو کی ہے اسی بارے میں کہ پہلے بھی جو ہے آج سے دو سال قبل میرا بیٹا مبین شہید ہو گیا پتانگ بازی کی زد میں آ کر تو اس کے باوجود حکومت نے کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا کہ جس سے آئندہ آنے والے واقعہ جائے وہ رک جائیں تو پہلے بھی یہی اپیل کی ہمارے جو وزیرِ اللہ تھے تب حمزہ شباز شیف صاحب تو ان سے بھی ہم نے یہی التجاہ کی تھی کہ خدارہ اس قانون کوئی ایسا قانون نافذ کریں جس سے آنے والی نسلیں بچ جائیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکی یہ حکومت یہ صرف حوصلہ افضائی دیتے ہیں آ کے تسلیح دیتے ہیں ایسے کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے یہ اس بچے کی ماں بیٹھی ہے جو محمد آصف کا واقعہ ہوا ہے وہ اس سے دوبارہ جو ہے ہمارے تازہ کر دی ہے اور ہم ابھی تک نہیں وہ واقعہ بھول پائے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی یاد آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی یاد آتی ہے تو خدارہ ہم ابھی بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنا دیں کہ آنے والی نسلیں بات جائیں میں کیا بات کروں میں تو حکومت سے یہی اپیل کر سکتی ہوں کہ جس طرح میرا مبین کی ہے جس طرح ان کا آصف چلا گیا خدارہ اس پر کوئی ایکشن لیں تاکہ آئندہ کسی ماں کا لحال اس طرح جدا نہ ہو میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں اسلام علیکم ہمیں کیوں اس ماں کا دکھ محسوس نہیں ہو رہا حالانکہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تمام امت وہ تکلیف محسوس کرے مریم نواز صاحبہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب بھنی ہے وہ ایسا اقدام کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ انہیں صدیوں تک یاد رکھیں اور پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہو کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جو پاکستان کی تحریح تاریخ میں کبھی کسی نہیں ایک خاتون ہو کے اتنا اہم اور اچھا قدم اٹھا کے پاکستانیوں کے لوگوں کے دل جیت لیں پاکستانی ماں کے دل جیت لیں تاں کہ کوئی بھی موبین اور محمد آصف کی ماں کی طرح بعد میں تڑپے نہ ہمیں ان کا دکھ بہت زیادہ محسوس کرنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف یہ ماں تکلیف میں ہے تو باقی ماں اپنے بچوں کو پیسے دے رہی ہیں کہ جاؤ آپ پتنگ بازی کرو وہ ماں کیسے دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بچے پتنگ دور گڑی لے کے جا رہے ہیں اوپر اور وہ ان کو روک نہیں رہی کیا وہ ان کی تکلیف اور دکھ محسوس نہیں کرنی کاش یہ سب لوگ محسوس کریں اور ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں صرف ایک اچھی تربیت کی وجہ سے ہم اس جو ہے نازک اور اہم معاملے سے نکل سکتے ہیں کہ پتنگ بازی اچھا تہوار نہیں ہے لوگ کہہ دیں یہ ثقافتی تہوار ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اور بہت سے تہوار ہے جو ہم منائے جا سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے سید صداقت علی گلانی صاحب سے پتنگ بازی کے حوالے سے کیا گفت کو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پروردگار آج کی یہ تقریب کو تمام کار قرآن کو تمام عوضہ ذران کو میں اپنے صدارتی خطبے میں کہوں گا کہ ان کی مہربانی ہے کہ ایسے کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں میں دوزار چھے میں جب ریٹائر ہوا نوائے وقت سے تو تب سے اس سے پہلے بھی ہم نے تکو دو کر کے سپریم پورٹ تک جا کے اس بسند جیسے تیوار پر پبندی لگائی مگر پبندی کا فائدہ کوئی نہ ہوا کیونکہ کوئی ایسے چو کوئی ساب انسپیکٹر کوئی پولس ملازمین اس میں انوال ضرور ہوتے ہیں لیکن صرف پیسے لینے کی حد تک بڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میرے محلے میں میں اس طرح ہوں کہ جس طرح ایک ایسے چو ہے اس طرح میں چھتوں پہ جاتا ہوں باز آجو بیٹیوں اپنے بچوں کو اتار لو ماں باپ پر بھی میں یہ خاص بات کہوں گا کہ ماں باپ کو خاص کیا رکھنا چاہیے اپنے بچے کو دور یا پتنگ لے کے چھت پر جانے سے روکا جائے اور اور کوئی گیم اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے دی جائے اس پر خاص کیا رکھا جائے اور جو وقت جا رہا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کو ہم کہیں گے کہ سب سے زیادہ اولاد کا غم عورت جانتی ہے اور تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محترمہ خاص کیا رکھ اور ہر تھانے میں تھانے والے کیا کر رہے ہیں مسجد میں اعلان کر دو جی ایس ایچو کی طرف سے کہ کوئی پتاک بازی نہ کرے یہ کوئی قانون نافذ کرنے والی بات نہیں ہے جو بھی پکڑا جائے اسے کڑی سزا دی جائے اور اس کو پتا چلے کہ کیا بیٹھتی ہے برائے مہربانی آپ لوگوں کی مہربانی ہے یہ اس چینل والوں کی اللہ سلامت رکھے ان کو جو ہماری بات گورنمنٹ تک پنچاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو عزت اتا فرمائے اور ہمارا مقاصد جو ہے وہ پورا ہو دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں بچے نادان ہوتے ہیں بچے تو غلطیاں کر بھی جاتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اوپر پبندی ہونی ضرور چاہیے گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ پتنگ بنتی ہے ڈور بنتی ہے امپورٹ ہو کے یہاں تک آتی ہے اصل جو جڑ ہے وہاں پہ پبندی لگنی چاہیے کیونکہ وہاں پبندی لگے گی تو بچوں کے آتا کوئی چیز نہیں بچے تو غلطی کار سکتے ہیں بچوں کے آدمیں آگ بھی دوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اس عمر میں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ جہاں سے جرم جو ہے وہ جنم لیتا ہے وہاں ہی اس کی جھڑ جو ہے وہ ختم کی جائے تو میری یعنی کہ گورنمنٹ آپ پاکستان کی جتنی کبینہ ہے اس کے ساتھ ایک ہی درغاستہ ہے جہاں یہ سارا کچھ بنتا ہے وہاں پہ پبندی لگائیے جو ڈور بناتا ہے یا جو ڈور بیچتا ہے ان کو ایسی سزائیں مقرر کی جائیں کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کریں ملک میں اور بیشمار کام ہے پیسے کمانے کے لیے وہ کریں کسی سکل کی طرف آئیں پیسہ کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں وہ ان طریقوں سے پیسہ کمائے جائے جو انسان کی فلاہ کے لیے کام ہیں اب ہم بات کریں گے مین قادری صاحب سے وہ پتانگ بازی کے والے سے کیا بات کریں گے اور آج کا احتمام بھی جو ہے نا وہ سارا انہی کی کار پر ہوا ہے اور انہوں نے دیکھے کتنے اچھے طریقے سے یہ خبروں کے جو ٹکڑے ہیں وہ تراشک رکھے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک پنجابی کی نظم میں نے لکھی تھی پتانگ بازی کے اوپر اس سے شروع کرتا ہوں کہ سارے شہر نوئیس نے تنگ کیتا سارے شہر دیاں بطیاں بجھ گئیاں نے کہیاں کراں اچھ صفے ماتم وچھ گئی کہیاں کراں دیاں خوشیاں لٹ گئیاں نے کسے ہور نقصان دی اڑیک نہیں جنا ہویا ہے اینا کافی ہے سارے رل کے انو ڈک لئیے سارے رل کے انو ڈک لئیے ایدہ ڈکیا جانا چنگا ہے بچہ بچہ ایس نو جان دا ہے ایدہ نال جان نہ بچ دیئے دفعہ تین سو ست دا پاہر پا کے ساری عمر لئی کم سوار لئیے امین میں نو جے رب تو فیق دے وے تے میں قوم تو سب کچھ وار دے وان میرے سم نے کسے نو ڈور پھرے تے میں اپنی چپ نو سار دے وان اللہ تعالیٰ نے ہماری تحریک کو بسند پر کامیابی سے نوازا ہے مگر خلاف ورزی کی وجہ سے حادثات کا سلسلہ جاری ہے اب ہماری تحریک خلاف ورزی کے خلاف ہے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ کے پی کے ہے جہاں سے یہ ساری پتانگبازی آ رہی ہے اور پورے ملک میں حادثات ہو رہے ہیں ہم کے پی کے کے وزیرعالہ امین گنڈاپور سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کو سختی سے رکا جائے تاکہ یہ حادثات کا سلسلہ رکھ سکے آمین مرحل صداقت قلانی صاحب بھی آگے یہی بات کر رہے تھے امین قاضی صاحب آپ نے بھی یہی بات کی حجی رمضان چیستی صاحب بھی یہی گفتگو کر رہے تھے تو یہ مرحل جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ تو ایک حادثہ کو اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے اصل وفاق کا کام ہے کہ کوئی وفاق وہاں سے پابندی لگائے گے تو باقی صوبے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تو وفاق حکومت سے میری یہی درخواست ہے مریم نواز صاحب آئی یا شواز شریف صاحب یا ہمارے جو جتنی وفاقی کے بھی انہوں سے ایک ہی بات کہوں گا آیا کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا عزت میں ہے تو آپ کیا کریں گے ان بچوں کی جگہ پہ آپ کی اپنی اولاد ہو تو پھر آپ کون سا قانون لاغو کریں گے یہ صرف احساس کی بات ہے یہ زندگی ایک عارضی ہے اور آخر ایک دن فناہ ہونا ہے ختم ہونا ہے زندگی میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام دوستوں کی باتیں میں سنی ہیں اور جس میں سب سے زیادہ جو بات ہے وہ ہے نئے کے پے کے صوبہ سرحد صوبہ سرحد سے یہ چیزیں ہیں جو ماہوز ہیں جو ہو رہی ہیں اور پنجاب سیند سرحد کو میں متاثر کر رہی ہیں یہ ہماری نہیں ہے خلاورزی یا کسی اور قانون کی نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے فرض کریں فرض کریں مریم صاحبہ میں کہہ رہا ہوں فرض کریں آپ کے بیٹے کی گردن میں دور پھرے آپ کا کیا حال ہوگا یہ ہمارے بیٹے ہیں آپ کے بیٹے ہیں یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں درد ہے جو مسوس کریں اور اس پر سختی کروائیں جب تک آپ سختی نہیں کروائیں گی یہ چلتا رہے گا سلسلہ اور کسی نہ کسی کا بیٹا شہید ہوتا رہے گا براہ مہربانی آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ اس پر سختی سے ہے جو یہ کمل درامت کروایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتنگ بازی تفریح نہیں اس کا براہ راست تعلق ہے انسانی جان کے نقصان کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست اداروں ان کے ساتھ ساتھ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شروعات کریں اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں بیٹیوں اپنے بچوں اپنے گھر کے افراد کو اس کی اگاہی دے کر اور دوسرے طور پہ میں شکر گزار ہوں سید صداقت علی صاحب کا اور ساتھ حاجی رمضان صاحب امین صاحب اور حاجی بنی امین صاحب کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان جیسے سوشل ایکٹیویس اطاق کی ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں اس حوالے سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی کابشوں کو بروے کار لائے تاکہ اس خونی کھیل کا تدارک ہو سکے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مزدور جتنے دوستانے اپنے اپنے پسند دبارے سے خیالات ادار کیتا ہے وہ بہت ہی اچھے نے اور وہ رہے تھے فوری طور غورہ فکر تھی ضرورت ہے کیونکہ ایک بہت بڑا تباہی دا پیش خیم ہے یہ تباہی دے پیش خیمیں نو ملجل کے حال نہیں کیتا جائے گا اور گورنمنٹ لیول کے لیے تر توجہ نہیں کرے گی اس کی جتنی بھی جسٹی جو کریں گے وہ گورنمنٹ کے کارپریشن تو بغیر منظر تھی نہیں پہنچے گی اس وقت سے حکومت نو شباز صاحب نو اور پناہ وزید آلہ نو درخواست کرنے کہ اس معاملے دے بچ برپور توجہ کیتی جائے اور جتنے بھی پرولیکشن کرنوالے دور بنانوالے اور پتانگاں بنانوالے ادارے نے انہاں دی بیچ کونی کیتی جائے انہاں نوزبر دست سلامہ دیتی ہیں جان کیونکہ اے چیز جتنے دول پون دیئے اور خاتمہ ہو جائے جناب دا شکریہ یہ پتانگ بازی خونی کیل ہے جس کی وجہ سے تمام بچوں کی جانیں جا سکتی ہیں اور جیسے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ کسی کی جان گئی ہے اور یہ خونی کیل مانا جاتا ہے جی اسلام علیکم یہ مبین بھائی میرا بڑا بھائی تھا یہ بہت عاجزی دل کا تھا یہ جہاں بھی جاتا تھا مجھے لے کے جاتا تھا کہیں بھی اس نے کھیلنے جانا ہوتا تھا مجھے لے کے جاتا تھا پتانگ بازی ہونی کیل ہے اور یہ ہونی نہیں چاہیے اور یہ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی اسلام علیکم مریم نواز صاحبہ یہ پتانگ بازی بہت زیادہ خونی کیل ہے اس سے کئی لوگی جان کئی جائے گئی ہے اور جیسے آپ فیصل آباد میں واقعہ دیکھا ہے اس واقعہ کے ذریعہ اب اس کے لیے انہیں بہت زیادہ سخت کاروے کی جائے اور جون سے یہ پتانگ بازی جہاں سے شروع ہوئی ہے اور وہاں سے اس کو ختم کیا جائے آپ کے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سے پہلے صرف ایک چند گزارشات جیسے الحمدللہ ہمارے چند یہ بازمیر ہمارے بائی جو انہوں نے آج گفتگو کے ہوئی جو پروگرام ہمارے بائی محترم محمد آمن قادری صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے دے جیسے ہماری محترم صداقت علی صاحب اور حجر رمضان چشتی صاحب اس کار خیر میں مقصد سارے زندگی مقصد دوڑتے رہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آمن قادری صاحب کے بہت زیادہ خدمات ہیں ابھی سارے پروگرام جنہوں نے سجائے میرے محترم بائی میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم میں نے انسان کو بہت زیادہ عزت دی ہے بہت باعزت اور محترم مخلوق میں نے پیدا فرمایا پھر اس کے بعد میرے بائیوں ہم مسلمان ہیں بے حیثیت ایک مسلمان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت لین ناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کہ تم سب سے بہترین امت ہو کہ آچائی کا حکم اور برائیو کو لوگوں کو منع کرو اس رب یہ چند ساتیوں کا کام نہیں ہے یہ پچیس کروڑ ہماری پوری ملت کا کام ہے یہ نا رامجی رمضان چشتی کا کام ہے ہمارے محترم حجی صداقہ تالی صاحب اور اسی طرح ہمارے آمن قادری صاحب یہ پوری اس ملک کا کام ہے پوری اس ملک یہ جو ہماری ملک باسی ہے ان کا کام ہے کہ ہر ہر گر برائی کسی صورت میں اس وقت نہیں رکھ سکتا ہے جب تک پورے قوم اس کے ساتھ نہ دے اس برائی کے رکنے کے لئے جب تک پورا قوم ساتھ نہ دے تو برائی نہیں رکھ سکتے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اس قوم اللہ رب العالمین زمیر جگہ دے چاہے وہ ہمارے خیبر پختنغاہ ہو چاہے پنجاب ہو تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رب العالمین یا اللہ جتنے ہمارے بائی یہاں تشریف فرما ہے مولا صرف تیرے مخلوق کے بچانے کے خاطر اللہ انہوں نے یہ جو پروگرام ابھی منقد کیا رب العالمین اس کی عصای و کوشش کو قبول فرما یا اللہ رب العالمین ہماری پوری ملک پر رحم و کرم فرما یا اللہ جو ہماری بائی اس جرم میں مبتلا ہے اللہ ان کے ہدایت آتا فرما یا اللہ جتنے ہمارے بچے شہید ہوئے جو زخمی ہے مولا جو شہید ہوئے رب العالمین اس کو شہدت قبول فرما ان کو جنت میں عالی مقام آتا فرما یا اللہ جو ان کے ماں باپ یا اللہ اس کو سبر جمیل آتا فرما یا اللہ جو زخمی ہے رب العالمین اس کو صحت آتا فرما رب العالمین یا اللہ جو تیرے مخلوق کے فیدے کے لئے جو کچھ کر رہے تیرے رسول نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے پیدہ پہنچائے اللہ ان کے اور حیمت بڑھا دے یا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کار خیر میں یا اللہ ہمیں یا اللہ شرکت کرنے کی توفق عطا فرما یا اللہ جتنے خیر تیرے پیغمبر نے تجھ سے مانگئے ہو ہم سب کو خیر عطا فرما یا اللہ جتنے برائیوں سے پریشانیوں سے فتنوں سے مصیبتوں سے تیرے رسول نے پناہ مانگے ہمیں پناہ عطا فرما آخر میں ہم شکر گزارے ہمارے محترم آمین قادر صاحب کہ اس نے اپنے چوٹی سی گھر میں مقصد اتنے پروگرام منقد کیا اللہ رب العالمین اس کو عجر عطا فرمائے وصول اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلا علی وصول اجماعین